مفتی صاحب مسجد میں ہمارے ہاں ایک مسجد ہے اس کی توصیح کرنا چاہتے ہیں لیکن اس مسجد میں قبر ہے کیا ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ قبر کو پارٹ کر کے مسجد میں اس کو شامل کر لیں فرش بنا لیں پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے کر سکتے ہیں انور رضا ہے مظفر پور سے دیکھیں قبر کو مسجد میں شامل کرنا ہرگی جائز نہیں ہے یاد رکھیں کہ قبر کو مسجد میں شامل کرنا ہرگی جائز نہیں ہے ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس قبر کے چاروں طرف دیوار یا ستون اٹھا کر اس طرح چھٹ ڈالیں کہ وہ زمین سے متصل نہ ہو یعنی تھوڑی انچائی پہ ہو آپ اس طرح سے اس قبر کو دیوار سے گھر سکتے ہیں چھٹ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ مسجد کی توصیح کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ قبروں کو پاٹ کر کے ان پر مسجد بنانا یہ حرام اور گناہ ہے آپ قبر کو پاٹ نہیں سکتے آپ قبر کو گھیر دیجئے تھوڑی انچی دیوار کر کے اس پر چھٹ ڈال دیجئے یا نشاندہی کر دیجئے اس کے بعد آپ اس کے علاوہ بقیہ جگہ کو آپ مسجد میں شامل کر سکتے ہیں قبر کو منہدین کر کے اس پر مسجد نہیں بنا سکتے ہیں ایک سوال اور ہے چونکہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں بہت زیادہ دیر آپ سے نہیں بن پاؤں گا بس آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھیں مسجد سے ہی متعلق ایک سوال ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ مسجد کی پرانی لکڑی کو کیا کیا جائے اسے بیچ کر مسجد کے مسرف میں نہ سکتے ہیں یا نہیں اور وہ لکڑی یا سامان خریدنے والا اپنے کام میں لا سکتا ہے یا نہیں ماہر صاحبہ ناکپور سے ہی ان کا یہ سوال ہے دیکھیں اگر وہ سامان مسجد کے مسرف کا نہیں ہے اور نہ اندہ مسجد کو اس کی ضرورت ہے اور یہ اندشاء ہے کہ اگر سامان یوں ہی پڑا رہا تو وہ خراب ہو جائے گا یا لوگ اسے اٹھا لے جائیں گے تو ایسی صورت میں بوجہ مجبوری بیچ کر اس کی رقم ضروریاتیں مسجد میں سرف کی جا سکتی ہے اس کی رقم کو آپ مسجد کی ضروریات میں سرف کریں گے